سوتر نیتی کرتے ہیں تو سوتر نیتی میں یہ کیثیٹر ہے یہ لے لو اس کو پانی میں بھگو لو پانی سے دھولو تو جو ہے اس میں دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک تو دھاگے سے کی جاتی ہے یہ کھریا دھاگے سے تو دھاگا اس کو بنایا جاتا بھی اس طریقے سے پھر جن کو سوتر نیتی کرنی ہو رات کو ناک کے اندر سرسوں کا تیل گائے کا گھیہ بادم روگن ڈال لیں اور پرارم میں اس کو کرنے کے لیے ادھر لے کے آئی بیٹا دیویانسو جی پرارم میں اس کے اوپر بھی ایک دو بوند ایسے یہ بادم روگن کے لگا لیں تو کیا ہوگا تھوڑا چکنا ہو جائے گا تھوڑا خجلی کم ہوگی فیصل جائے گی جلدی موں میں آ جائے گی تو پرارم بھی کا وستہ میں ایسے ہاتھ میں لے لیجے ہاتھ سے لگا لیجے ایسے اس کے اوپر لگا لیجے تو اس کو تھوڑا چکنا کر لیں گے تو اور تھوڑا جلدی اندر کھسک جائے گی اس کو ناک سے ڈالتے ہیں ناک سے ایسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اس کا اوپر والا حصہ اور اس کو دیرے دیرے ناک کے اندر ڈالا تو پرارم میں تو جیسے کسی کے ناک میں ڈالیں تو خجلی سی ہوتی ہے چھیک آتی ہے تو آنے دو چھیک آئے گی کف آئے گا پانی آئے گا ابھیانس ہونے کے بعد میں پھر چھیک آدی آنا نہیں آتا ہے تو بوڑی ہیوی چول ہو جاتی ہے میں نے بولا تھا نا بوڑی کی تینڈنسی ہے جن چیزوں کو آپ بار بار کرتے ہیں اس کا ابھیست ہو جاتا ہے تو ایسے ناک سے پانی نکلے گا خانسی سی ہوگی جب گلے میں آئے گا تو اب پھر یہ ناک سے پانی آرام سے آرام سے بس زیادہ نہیں گھوماؤ اس کو بہت دیرے سے ایک دو بار گھومانا ایسے بعد میں ابھیانس ہونے کے بعد اس کو آپ دس پندرہ بار ایسے کر سکتے ہیں تو یہ جو ناک کا اندر ہڈی بڑھ جاتی ہے ماس بڑھ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں انگریجی میں اس کو بولتے ہیں پولیپس بڑھنا ایسے یہ ایسے ہوتا ہے اور آگے سے ایک سیرے کو پکڑیے کھالی انگوٹھے سے بیاس ایسے یہ اب سمجھ میں آئی سب کو دیکھ گئی سکرین کے اوپر بڑی بڑی سکرین آپ کے سامنے لگی ہے ٹی وی پر ٹی وی کی سکرین پر بھی جو آستہ کے درشکوں دیکھ سکتے ہیں ایسے اب اوپر والا جو حصہ اس کو چھوڑ دیں گے ناک والے کو تو موں سے نکال دیں گے اس کو دھیرے سے ایسے نکالنے کا کام پھر موں سے کرتے ہیں ایسے ایسے اس کو دھیرے دھیرے کر کے نکال دیں گے اناڑی پنے سے کوئی کرے گا تو کیا ہوگا تھوڑا سا کہیں اندر ناجک ناڑیاں ہیں اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے تو کسی کسی کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے کسی کسی کو گلے سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو جو بہت ناجک نسے ہیں ان میں سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر بلیڈنگ ہو جائے تو کیا کریں بند کر دیں تو رک جائے گی اس میں کیا کریں تو پرارم میں رات کو سرسوں کا تیل تل کا تیل بادام روگن یا گائے کا گھی آدھی ڈال لیتے ہیں تو اس سے بھی یہ اپیکشار کے ٹھیک ہو جاتا ہے ہم نے بھی آن سے تیس سال پہلے جب گرکل میں اس کا بھیاس کیا تو کسی نے سکھایا نہیں ہم تو ایسے لے کر کہ خود ہی کرنا شروع کر دیا اور پہلے ہی دن نہ ہو تو کوئی بات نہیں دوسرے دن ہو جائے گی تیسری دن ہو جائے گی تو ہم نے پہلے ہی دن کرنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا ایک بار بلڈ آیا بعد میں رک گیا پھر ہو گئی ایک ناک سے بلڈ آیا تو دوسرے سے کر لی لیکن سب کو نہیں ہوتا ہے یہ سو دو سو لوگوں میں کسی ایک کو تھوڑا سا بلڈ آ جاتا ہے جہاں کسی کو ٹونسل ہوتا ہے یا کپ ہوتا ہے اس کو بھی بلڈ آ جاتا ہے پھوٹ جاتا ہے تو پولیپس بڑھنا ناک کے اندر ہڈی بڑھنا بولتے ہیں کسی کو ناک کی ہڈی تیڑی تک ہو جاتی ہے ایسے کے لیے بھی بہت اچھی یہ سو اترانی اب دوسرے ناک سے کریں گے آر آم سے آر آم سے ڈالتے ہیں اور دھیرے دھیرے ڈال کر کے پرارما میں تھوڑا سا آنک سے بھی پانی آتا ہے ناک سے بھی پانی آتا ہے اور جب گلے میں جاتی ہے تو گلے میں تھوڑی خانسی بھی ہوتی ہے تو ہونے دو اور ایسے پھر جب پورا اندر لے لیتے ہیں تو پھر ہاتھ ڈال کے پہلی انگلیوں اور انگوٹھا ایسے اندر ڈال کے اور اس کو پھر اندر سے نکالتے ہیں ایسے نکل جاتی ہیں یہ دائیں والا ہاتھ دائیں والے ہاتھ سے نیچی سے پکڑو بائیں سی اوپر سے ایسے سامنی سے پکڑو پورا کھلی پہلی انگلی اور انگوٹھا سیرے کو پکڑو کھلی ایسے مٹھی بند رکھو باقی ایس ایسے تو یہ آپ ٹھیک سے دیکھ سکیں اس لیے جا ہے ویجلائیزیشن ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھا کیا بیٹھے نے ایسے آپ کو کرنا ہے تو اس کو آرام سے پھر مو سے نکال دیجئے اور دھولیجئے اس کو تو یہ سوتر نیتی ہو گئی